میرا نام خورم نسار ہے اور ڈیفینس فیس فائیف فائرنگ کیس کے متعلق میں کچھ بزاہت دینا چاہتا ہوں جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس سلسلے میں میرے خلاف جس طرح کی ویڈیوز چل رہی ہیں میڈیا میں میں اس کے حوالے سے چند باتوں کا بتانا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے پہلی بات یہ کہ میرا جو سالہ ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ بات اتنی بڑی ہوئی ہوئی ہے اس سے میں نے گھر سے اپنا ٹریول ڈاکومنٹس منگوائے تھے جو کہ ایک عام سی بات ہو سکتی بندہ کسی کوئی بول سکتا ہے کہ میرے گھر سے جا کے لے ہے اگر کسی کوئی کسی کا ریلیٹیوز ہے تو اس کو میں نے بولا تھا کہ کوئی بڑی بات نہیں ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں جلدی جا رہا ہوں جانا مجھے ویسے ہی تھا اور اس کے علاوہ جو میرے ستھ ہوا عبداللہ شاگازی مزار کے پاس میں اور مجھ پر دو چیزوں پر الزام لگائے گیا کہ اس کی گاڑی میں گن تھی ہمیشہ تھا تو پہلی بات تو یہ میں کہنا چاہوں گا جو گن کی بات کی جاری تھی کہ ہمیشہ تھا کہ تیری گاڑی میں گن ہے تو گن کوئی ویزیبل ہو رہی تھی ان کو میری گاڑی میں جو ان کو نظر آ رہی تھی پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ انہوں نے میرے پر کیڈنیپن کا الزام لگایا اور کیڈنیپن یہ کہتے ہوئے کہ میں نے کیڈنیپ کیا بورڈ بیسن سے ایک لڑکی کو اسلے کے زور پر پہلی بات تو ہے کہ میں بورڈ بیسن گیا ہی نہیں اگر بورڈ بیسن میں بہت سارے کوئی سو دو سو کیمرے لگے ہوں گے تو ایک پکچر یا ایک ویڈیو بھی دکھا دیں بورڈ بیسن میں جو کہ نظر آ جائے میں گیا ہی نہیں بورڈ بیسن تیسری بات یہ شائن فورس کا بندہ تھا اس کا کام ہی نہیں تھا مجھے روکنا چوتی بات یہ تھی کہ جس طرح اس نے مجھے چلو روک بھی لیا تو یہ پروپر پولیس یونی فارم میں نہیں تھا اور جب اس نے مجھے روکا تو اس کے ہاتھ نے گن تھی اور مجھے کہتے ہیں دروازہ کھول اس نے ڈائریک میرا زور سے دروازہ کھولا اور میں نے پھر بھی ہلکا تھوڑا شیشہ نیچے کیا اور میں نے بھولا کیا بات ہے کون اور تم کہتا ہم پولیس والے ہیں میں نے کہا پولیس والے اگر ہیں وہ ہو آپ تو آپ مجھے اپنا کارڈ شو کرو کہتا ہم پولیس والے دیکھ نہیں رہا میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ تم پولیس والے ہو کیونکہ آج کل پاکستان نے آج کل کیا کئی سالوں سے پاکستان کے وردی بکنا عام بات ہے اور ہر کوئی اپنے گارڈز تو وردی پنا کے کہیں پہ بھی لے کے جا سکتا ہے پھر میں نے اس سے بولا کہ اگر تم یہ مجھے نہیں شو کراؤ گے تو میں تمہیں نہیں پولیس والا سمجھوں گا اس نے مجھ پہ ڈائریکٹ شوٹ کرنے کی مجھے اسی ٹائم کوشش کی اور میں نے ہلکی سی گاڑی بھگا کے چند فاصلے پر گاڑی روگ دی کیونکہ مجھے میری اپنی گن جو تھی گاڑی میں تھی جو لائسنس یافتہ تھی میں نے اس کو ہاتھ میں پکڑ کے گاڑی کے باہر کھڑا ہو گیا گاڑی کے باہر کھڑے ان کے بعد جب جو ہوئی ویڈیو اس کے بعد جو چلی جو یہ میری ویڈیو بناتے رہے اور پھر میں نے بھی ان کی بنائی لیکن میری ویڈیو صحیح سے بن نہیں سکی ان کی بن گئی اور جو ویڈیو بنی اور جو میڈیا میں چلتی رہی وہ ساری بات کا آپ کو بتایا کہ میں نے ان کو بولا کہ پولیس موبائل بلا لو تھانے چلو جس تھانے بولو کہ میں اللہ کی قسم جاؤں گا تو یہ مجھے نہیں لے کے جانا چاہ رہے تھے تھانے پھر میری ان سے بات ہوئی تھانے جانے کی اور پھر جب یہ تھانے جانے پھر ہم راضی ہو گئے تو راستے میں بیچ میں بیچ سرک پہ یہ بولتا ہے تھانے نہیں جانا کہیں اور لے میں نے کہا تمہارے اس میری بات ہی تھی تھانے جانے کے وہاں پہ جا کے کنفرم ہو جائے گا کہ تم واقعی پولیس پولیس ہورس میں ہو اور مجھے کنفرم ہو جائے گا لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور زبردستی مجھے دوسرے راستے لے گیا پھر بھی میں نے گاڑی روک لی اور جیسی میں نے یوٹرن کرنے کی کوشش کی تو اس نے میری جو سٹیرنگ ہے گاڑی تو اس کو پکڑ کے نیٹرل گاڑی کر دی اور گاڑی روک گئی وہاں ضرور لکھے جائیں گے تو بہت برا کر رہا ہے اگر تو نہیں چلا تو تو اسے بہت برا کر دیں گے میں ڈر گیا میں نے اس کو بولا میں نہیں جاؤں گا تمہارے سے میری تھانے کی بات ہوئی تھی لیکن اس نے نہیں کیا اسی دوران اس نے فرنٹ سیر سے گاڑی کے اندر گھس کے میرے پر فائر کر دیا فائر کیا لیکن اس کی گولی نہیں چلی اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جب یہ فرنٹ سیر سے نیچے جھوکے گاڑی میں گیا تو میں نے اس کا بازو بھی پکڑا لیکن اس کی گولی نہیں چلی پھر یہ دوبارہ بائے نکل کے مجھے بہانے سے باتوں میں لگا رہا ہے اور اپنے ہاتھ میں جو گرن ہے اس کا انگوٹے سے اپنا چیمبر انگوٹے سے گرن کا چیمبر صحیح کرنے لگا اور دوبارہ سے مجھے شوٹ کرنے کی کوشش کر رہا اسی دوران میں ڈر گیا مجھے اپنے بیوی بچوں کی یاد آئی اور میں نے اس کو اپنے صرف ڈیفنس میں شوٹ کیا فائر کیا اور میرے انٹینشن اس کو مارنا نہیں تھا مجھے صرف اپنی جان بچانی تھی کیا میں نے اپنی جان بچا کے کیا گناہ کیا میں کیا کر سکتا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اصلی پولیس والا ہے بھی کہ نہیں جب اس نے میرے صحیح یہ کیا تو مجھے مجبوراں گولی چلانی پڑھنی مجبوراں گولی چلانی پڑھی اگر مجھے اس کو مارنا ہی ہوتا تو میں اس کو شروع میں ہی مار دیتا لیکن میں نے ایسا نہیں کچھ بھی کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ایسا اگر میں کروں گا تو میرے اوپر بات آئے گی کیونکہ بار بار شروع میں یہ کہہ رہا تھا پولیس والا ہے میں انہوں نے شاید ہو بھی سکتا ہے کیونکہ جس طرح کی ان کی حرکتیں تھیں کہ شروع میں آتے ہیں انہوں نے گاڑی پھر زور سے دروازہ کھولا اور بغیر یونی فارم کے بغیر یونی فارم کے تو میں تو اسی ٹائم یہ ہی سمجھا کہ اس صرف کیڈنیپر ہیں اور کچھ نہیں تو میں تو اپنے والی صاحب سے آتا ہوں ملنے سال میں ایک دفعہ میرے والی صاحب زہیف ہیں ایک کی عمر نائنٹی ہے دوسرے میری والدہ کی جو میری والدہ کی جو ایج ہے وہ تقریبا سیونٹی فائر سے ایٹی تک ہے میں ان سے ملنے آیا تھا اور میں آتا جاتا رہتا ہوں اور میرے پاس یہ میری گن لائسنس آفتا تھی جو میرے پچھلے اٹھارہ سال سے میرے پاس تھی اگر میں نے کبھی بھی کوئی غلطی یا کچھ میرا کرمینل ریکارڈ میرے گن کے حوالے سے نکلتا تو وہ پہلے ہی نکل آتا میں نے اٹھارہ سال نے کبھی گن کا استعمال غلط نہیں کیا اٹھارہ سال سے جس کے پاس گن ہو وہ کیا کبھی نہ کبھی تو غلط استعمال کرتا یہ میرا سیلپ پروٹیکشن تھا جو میں نے گن کے ہوتے ہوئے استعمال کیا اور اس کے علاوہ میں نہیں کچھ کہنا چاہتا مزید اگر ویڈیو کی مجھے ضرورت پڑی تو میں ضرور ڈالوں اور بتاؤں گا کہ اصل حقائق کیا ہیں تینکیو بہت بہت شکریہ مزید اگر ویڈیو کی مجھے ضرورت پڑی